موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں غفران بنی عقوب قاسمی گنڈوں نے مسلم فیملی پر حملہ کیا اور بتتمیزی کی یو پی کے زلہ بجنور میں ایک بائک سوار مسلم شخص دو خواتین کے ساتھ کہیں جا رہا تھا کہ ان پر زبردستی رنگ اور پانی ڈالا گیا زبردستی رنگ اور پانی ڈالنے کا ویڈیو وائرل ہو رہا ہے پولیس نے نوٹس لیتے ہوئے کاروائی شروع کر دی پورا ملک ہولی منا رہا ہے اس دوران یو پی کے بجنور سے ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلم خاندان بائک پر سوار کہیں جا رہے تھے کہ ان پر زبردستی رنگ اور پانی ڈالا گیا شرمناک بات یہ ہے کہ اس دوران موٹر سائیکل پر دو خواتین بھی بیٹھی ہوئی تھی پولیس نے ماملے کا نوٹس لیتے ہوئے ان کی گرفتاریاں شروع کر دی وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگ موٹر سائیکل سوار فائملی کو زبردستی روک کر حراسہ کر رہے ہیں ان پر زبردستی رنگ اور پانی ڈالا جا رہا ہے موٹر سائیکل پر سوار نوجوان کو پہلے روکا گیا مبینہ طور پر موٹر سائیکل کی چابیہ لینے کی کوشش کی گئی بجنور پولیس نے اس ماملے کا نوٹس لیا ہے اور اس پر کاروائی کرتے ہوئے کچھ مختصر معلومات دی ہیں بتایا ہے کہ آج 24 مارچ 2024 سماجی مختلف میڈیا پلیڈ فارن پر ایک ویڈیو وائرل ہو گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ لوگوں نے موٹر سائیکل سوار ایک فیملی کو روکا اور ان پر زبردستی رنگ ڈال دیا اس سلسلے میں ان کی طرف سے تھانہ دھامپور میں شکایت دی گئی کہ 23 مارچ 2024 کو جب وہ اپنے آئل خانہ کے ساتھ دوائیلے نے ڈاکٹر کی دکان پر جا رہا تھا تو ان کے قریب چار پانچ نمعلوم لڑکوں نے ان کی موٹر سائیکل کو روک کر حملہ کر دیا ان کے خاندان کی خواتین کے ساتھ بتمیزی کی گئی اور زبردستی پینٹ کیا گیا یعنی رنگ ڈالا گیا سی سی ٹی وی فوٹیج کی بنیاد پر رنگ لگانے والے ملزمان کی شناخت کر لی گئی ہے پولیس نے بتایا ہے کہ اس معاملے میں ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جبکہ تین نابالگوں کو پولیس کی تحویل میں لے لیا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے اپیل کی گئی ہے کہ ہولی کے تیوہار پر کسی پر زبردستی رنگ نہ لگائیں کسی کو جان بوجھ کر تنگ نہ کیا جائے بسورت دیگر مناسب کاروائی کی جا سکتی ہے ناظرین اگر یہ گھنٹے آپ کے ساتھ بھی اس طرح کی گندی اور ناپاک حرکت کریں یعنی آپ کے اوپر رنگ ڈالیں آپ کو زبردستی اس طرح سے کریں تو آپ بھی اپنے قریبی تھانے میں ایف آئی آر درج کریں اور ان کے خلاف قانونی کاروائی کا مطالبہ کریں